اگر زندگی رہے گی یہ حقیقت ہے ممبر سے یوں ہی ظاہر ہوتی رہے گی کتنا کہنا تھا انہوں نے میدان جمل میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا علی نے کر دی ہے تو این آخر میرا نبی کے ساتھ ایک رشتہ ہے نبی کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے جب رشتہ ہے رشتہ ہے رشتہ ہے یہ لفظ بار بار بولا گیا تو علی نے میدان کے آگے کھڑے ہو کے کہا یہ لفظ اب دوارہ نہ دہرایا جائے آپ کا رشتہ ہے نہیں آپ کا رشتہ تھا باز یہ چمل کا بدلہ اور سفین کا بدلہ دونوں بدلے اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کے آلہ اکار بنایا گیا عبد الرحمن ابن محجد کاش وقت کے دامن میں غصت ہوتی تو میں یہاں طریقی اگلے باپ پہ آپ کو لے کے جاتا کہ جس قطامہ کو ذریعے قطل کروایا گیا اس کا شجرہ کس سے ملتا تھا یہ طریقی سنگلاخ مادریاں ہیں ان سے گزارو اپنے بچوں کو تاکہ حقیقت کاہرہ تک پہنچ سکوے یہ قطل کہاں سے چلتے ہیں یہ تیاریاں جمل اور سفین میں ہو رہی تھے اس کا مطلب کہ ابھی کا قطل صرف ابن ملجم نہیں ہے قطل جمل اور سفین کے چھپے ہوئے شاکار ہیں آج وہ نام چھپا دیئے گئے اور صرف ایک عبدالحیمان اپن ملجم اس کی طریقی جورت کیسے تھی کہ وہ خیبر کے فاتح کی کرتن پر آکے باہر کرتے ہیں لٹ گئی پردیس میں علی کی بیٹھ غاصب نہیں زندگی میں ممبر پہ تہذیب سیکھی تہذیب کا درس لیا تہذیب والوں کا ممبر ہے انشاءاللہ کل کھوٹے کو چک ہے یہاں مزدیک اسی لئے گا پہ چار سے پانچ رہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی جو باتیں رہ گئیں اگر کوئی اس سے زیادہ وضاعات پوچھا جائے تو وہاں بھی وضاعات ہو سکے گی میرے بھائی بھائی علی رضا ممبر پہ تشریف فرمائے آپ کو بھی انتظار ہے علیہ شہادت سننے کا آج دن بھی رونے کا ہے آج دن بھی پورسے گا ہے کیونکہ آج سارا دن سیند چھپ رہے ہوئے روزہ دار ہو اللہ عبادت نے بھول کرے اللہ سکھی بابا عطرت شاہ جی کو سہت والے زندگی اطاف فرمائے سایا قوم کے ساتھ سلامت رکھیں جس کوفے میں بابیوی شاہی دیکھنے آئی تھی اسی کوفے میں دوبارہ قید ہو گئے ایک نقشہ دو یاٹھائی منٹ زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا اسی کوفے میں دوبارہ قید ہو گئے جب کوفے میں آئی کتنا مشکل ہوتا ہے جہاں ایک دور میں شہل آتی تھی اسی کوفے میں ہاتھوں میں قید ہو گئے کوفے کے ایک ستھ ہے ستھ پہ ایک عورت ہے وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کی جھولی میں پتھر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی یہ جس کا اعلان ہو رہا ہے یہ ایک کافلہ بزار میں آئے میں پتھر مارا اس کافلے سے پہلے کچھ اعلان کرنے والے آگئے تو انہوں نے کہا کوئی باغی ہم نے مار دیا ہے اس کے بارے سے آ رہے ہیں اور اس کا ستھ میزے پر یہ عورت یوں پتھر لے کے بیٹھی تھی یہ پہلا سر والا میزہ بزار میں آئے اس نے یوں سر کو دیکھا اسے پتھر زمین پر گر گیا روک کنی سے کہتی یہ کہتے تھے باغی مار آگیا ہے اس کے ماتھے کے تو سجدے کا نشان مجھے تو لگتا اسے کسی نے سجدے میں مانا کون ہے یہ کنی سے کہتی میں بھی آپ ہی کتنا اعلان سن رہی لوں کہ کوئی باغی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اتنا جملہ کہنا تھا یہ دوسرا سر والا میزہ بزار میں آئے اس نے دوسرا سر دیکھا میں نام نہیں لوں گا یقینا نماز ہوئی سننا چاہو گا اس نے دوسرا سر دیکھتر پھی اس نے سر سے چاہتر اتاری رو کہتی ایوال بندر تمام ہی اور چودھوی کا چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو تیری ماں نے تجھے گھولے سے اترتا نا درکھا ہو اور تیری شادی کی عمر تھی نیچے سے لیلہ کی آواز موت نہ مانگ ماں قاتل کے ساتھ آرے اجرکم 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 تیسرا سر آئے چکوال والو گرد و نوا یو تیس نے سر پہ نظر پڑی تڑکی یہ چھے مہینے کبھی نے مان نہیں بڑھ دیا اب اس نے جررت کی اس نے بزار میں دیکھا بزار میں دیکھا تو ایک مہاری ہے جس کی کمر کے ساتھ رسل اس کی اس کی گتن میں ایک تاوک ہے تاوک کے ساتھ زنجیرے ہیں زنجیرے ہیں ملونوں کے حالت میں وہ رکوع کی حالت میں ہے اس نے اپنی کنیسے کا وہ جو سامنے کہتی ہے نا مجھے لگتا ہے یہ ان کا کچھ لگتا ہے اس سے جا کے کچھ دو کون ہے اور یہ ساتھ تیرے کیا لگتے ہیں کنیس نیچے بزار میں آئی مولد سجاد کی کڑیاں نہیں کہتی مزفر وہ چھت میں میری مان کر پوچھے گا تو کون ہے سجاد روک ہے تو اس سے کہا میرا پوچھنا نیچے بزار میں آ بزار میں آنے کا نام آنا تھا میں دیکھ دو کون بندہ جو زینہ پیارہ کرے گا بزار میں آنے کا نام آنا تھا کنیس چند کدھا پیچر کہتی اس سے بزار میں بولاو وہ زینب کی کنیس ہے وہ علی کی بیٹی سے قرآن پڑتی رہی ہے اسے علی کی بیٹی کا حکم ہے تو غیر شرعی کام کے بزار میں نہیں آیا کرنا وہ بزار میں نہیں آتی کہتی وہ بڑی پردہ کار ہے اس نے نماز علی کی بیٹی سے سیکھی سجاد کی نے جب تک آئے گی نہیں میں نہیں بتاؤ گا یہ سہر پہ گئی اس عورت نے چھت سے پوچھا کیا کہتا ہے مالکر وہ تجھے بنا رہا ہے مجھے بزار میں کیوں کہتا ہے جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں مالکر وہ سر والا جو ہے نا سفل کروز کی شکل ہی سے ملتی ہے بی بی مجھے یہ اس کا بیٹا یا بھائی لگتا ہے اس عورت نے کہا جلدی کر مجھے برکا دے میرا چگر بھٹ رہا ہے مجھے جا کے پوچھنے تھے یہ ہیں کہوں یہ آئے کہاں سے ہیں انہیں مارا کیوں گیا ہے ان کی عورتیں کیوں کہہ گی گئی ہیں یہ سر میں برکا پہنے کے سجاد کے قریبہ اس سیدہ نے مجھے معاف کر دینا اس نے سجاد کے قریبہ کہ کڑی علاقے کہتی بھلا تو نے لیا عام ہے گئی ہو زیادہ دیر مجھے کھڑا نہ کرنا مزار کا محور میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے مجھے چلدی چلدی بتا دے تو کون ہے اور یہ ترے کیا لگتے ہیں جتنے روزے دار میں ٹھکر یہ کی آواز بھولت ہونی چاہیے مولا سجاد روکے کہتے میرا پتا پال میں پوچھنا پہلے تو بتا تو مار کے اشتر کی بیٹی رہانہ تو نہیں ہے تڑپ کے روکے کہتی میرے باپ کو تو جانتا ہے فرمایا میں چچا کہنے بلاتا تھا تڑپ کے کہتی میرے باپ کو چچا تو سچات کہتا ہے آواز آئی مجھے پہچا میں تیرا مولا سجاد آدھا منٹ آؤ آدھا منٹ آؤ چند آؤازیں ابھی گریے سے کھا لیے چند آنکھوں میں ابھی فراد نہیں آئی مجھے پہچا میں تیرا مولا سجاد ہوں جب سجاد نے کہا میں تیرا مولا سجاد ہوں سید آدھے مجھے معاف کر دینا تڑپ کے کتموں پہ گر کے کہتی اگر آپ مولا سجاد ہے آپ کو باپے کی خربت کا واسطہ اب مجھے یہ نہ کہنا کہ یہ اون پہ زینب ہے اب آزائی پہچا جس سے قرآن پڑتی رہی ہے یہ زینب ہے نیانہ نے پھل کا زمین پہ پھیکا زینب کے اون کے سامنے ہاتھ چھوڑے لوگ کہتی میں نہیں پھوچھتی رسیاں کس نے پہنائی میں نہیں پھوچھتی حسین کہا گیا مجھے صرف اتنا بتا جسے اگلی پکڑ کے چلنہ سکھا دی تھی وہ تیرا باس کہا تھا جب تیرا پھرو کا اُترا تیرا غازی کا ہاں تھا آمازہ ہی دہانا میرے ایک دن میں اتھارا